اسلام علیکم دوستو آپ میں سے کچھ لوگوں نے کھانا کھان لیا ہوں گا یا کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے یا کچھ لوگ کھانا کہ باقی ہوں گے ہمارا آج کا کھانے کا ہم اس اپیسوڈ میں کھانے کے تعلق سے بات کریں گے ہمارے سمجھ میں مان لیتا ہے کہ دن کے ہر راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے اور دنیا کے تمام راستے پیٹ پر آکے ختم ہو جاتے ہیں ہمارا دن بریٹ پار سے شروع ہوتا ہے اور ڈینر پر آکر ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ امیر، گریب، سکھ، دکھ اگر کسی کا آپ کو پہچان نہ ہو کسی کی مفلسی، کسی کی گریبی کو آپ کو جان نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا گھر جا کر دیکھو اور گھر میں آپ اس کا کیچن دیکھ لو آپ کو اس کی مفلسی کا، اس کی گریبی کا انداز لگ جائیں گا شہر بالاکور میں حمدرد فانڈیشن، روٹی بینگ خدمت انجام دے رہا ہے ہم اس اپیسوڈ میں ان سے بات کریں گے مگر آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سسکرائب کر دیجئے یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے تو چلتے ہم ویڈیو میں آگے اور آپ کو بات کریں گے ان سے السلام علیکم سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ روٹی بینگ کا قیام کیسے عمل میں آیا اس کی بنیاد کس نے رکھی اور آپ کو کن کن لوگوں نے مدد کی روٹی بینگ کا جہاں تک بنیاد کا سوال ہے تو بنیاد حمدرد ایجوکیشن فانڈیشن بالاپور اس کے زیر حتمام روٹی بینگ چل رہا ہے الحمدللہ اور اسی کے ذریعے بالاپور میں روٹی بینگ قیام پایا ہے تو اس کا مطلب آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا تھا اس کا جو جہاں تک آئیڈیا کی بات ہے تو اکولا میں روٹی بینگ چلتا ہے فرائنگ درس ایجوکیشن فانڈیشن کے زیر حتمام اکولا میں روٹی بینگ ڈاکٹر زبین ردیم صاحب چلاتے ہیں تو جو یہ کنسپٹ ہے تو ہم نے اکولا والوں سے لیے ہیں اکولا روٹی بینگ سے اور انہی کے جس طرح سے وہ منظم طریقے سے چلا رہے ہیں سیم سب سے پہلے مدد کس نے کہا ہے سب سے پہلی مدد تھا سب سے پہلی مدد جہاں تک کے بات ہے تو سب سے پہلی مدد ہم کو جو خواتین کا مدرسہ ہے مدرسہ تعلیم القرآن ہے وہاں کی جو خواتین ہیں اور اسی طرح شہر کا جو مدرسہ چلتا ہے لیڈیس میں جامعہ مدد کے پاس میں ہیں اور اسی طرح سے دو تین اور مدرسے ہیں وہاں سے ہم کو جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور خواتین آتی ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک ایک دو دو روپے کر کے بھی اس میں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ ایسا ضروری ہے کہ آپ بڑے اماؤنٹ سے ہی اپنا صدقہ ڈونیٹ کرے آپ ایک ایک دو دو روپے بھی کر کے اگر ڈونیٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیاں وہ قابل قبول ہے اور اسی طرح ہماری انجمہ انوار اسلام ہائی اسکول یونیٹ کالیج کی جو طالبات ہے جو اسٹوڈنٹ سے ہمار کی انہوں نے بھی ایک ایک دو دو روپے جمع کر کے ان کے طرف سے ہمیں روزانہ چار سو سے پاس سو روپے ڈونیٹ کیا جاتا ہے بڑاپور روٹی بینک کو ماشاء اللہ مطلب سب سے پہلے معصوم مرچے نے اس کے آپ کی سب سے پہلے مدد کی ہمیں بہت اچھا لگا جانتا بڑاپور روٹی بینک کا جو آغاز کرنے کے جو مقاصد ہے جو اس کی غرض پیش آئی ہے وہ دراصل کچھ اس طرح ہے کہ بڑاپور میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں یتیم لوگ ہیں جن کے گھر پر ایک وقت کا کھانا نہیں بنتا ہے یا دو وقت کا کھانا نہیں بنتا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ وہ غریب ہیں تو صرف اسی وجہ سے بڑاپور میں روٹی بینک کا جو آغاز ڈالا گیا ہے آغاز کیا گیا ہے تاکہ جو بھوکے لوگ ہیں یتیم لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کے گھروں تک ہم لوگ کھانا پہنچا سکیں پھر آپ بتائیے ہمیں چینل کے ذریعے سے کہ روٹی بینک کے اندر کتنے لوگ کن لوگ کام کرتے ہیں روٹی بینک میں ہم پورے ملا کر کے چھے لوگ ہیں چھے لوگوں کے ہماری پوری ٹیم ہے روٹی بینک کی اور یہ الحمدللہ روزانہ دو سو لوگوں میں کام کرتے ہیں دو سو لوگوں میں روزانہ دو سو غریبوں یتیموں اور مسکینوں کے گھروں تک جا کر کے کھانا پہنچا سکتے ہیں فانڈیشن ہے فانڈیشن کے خدمت انجام دے رہا تو اس میں کتنے لوگ مقرر کیے گئے اور پیل پیل لوگوں کے آپ نام بتائیے اس میں ہم چھے لوگ ہیں ایک تو میں خود ہوں کاشف کامران اور اسی طرح غفران بھائی ہے اور اسی طرح سمیر ہے محمد سمیر اسی طرح محمد جنید ہے محمد فازل ہے ہم چھے لوگوں کے پوری ٹیم ہے جو اپنے میدانی عمل میں کام کرتی ہے تو کھانا پارسل بھرا کے بھیجا جاتا ہے یا وہ کچھ لوگ آتے ہیں ہم نے جو سسٹم رکھے ان کی گھروں تک پہنچانے کا سسٹم رکھے بقاعدہ ہم سلور پیکنگ میں جو پارسل پیکنگ پرنے آتی ہے اس کے اندر پیک کرتے ہیں اور ان کے گھروں تک جا کر کے پہنچاتے ہیں اور یہ کنسپٹ ہم نے دراصل اسیوں رکھے ہے یہ سسٹم کیونکہ اگر ہم ان کو ہمارے پاس روٹی بینک کے آفیس پر یا روٹی بینک سینٹر پر ان کو کھانا لینے کے لیے بلاتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو ضرورت نہیں دیتی ہیں ہم بقاعدہ ایسے پورے ضرورت مند لوگوں کے لسٹ نکالے ہیں جو اصل میں مستحق ہے اور ان کے گھروں تک ہم لوگ کھانا جا کر کے پہنچاتے ہیں ہمیں بات بتائیے کہ بالاپور روٹی بینک اورگینیسن کا کس پورٹ میں کام کرتی ہے بالاپور روٹی بینک کپڑا بینک بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میڈیکل لینک سینٹر بھی ہم اس میں ڈالنے والے ہیں جس میں جو پیشنٹ بغیرہ رہتے ہیں اگلا قدم یہ ہے مطلب ہمارا کپڑا بینک ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ میڈیکل لینک سینٹر کے بارے بھی سوچیں گے تو آپ یہ بات بتائیے ہمارے چینل کے ذریعے سے کہ روٹی بینک نے کتنے لوگوں تک اپنے کے تک یہ کھانا پہنچایا الحمدللہ روٹی بینک کو تین مہینے مکمل ہو چکے روٹی بینک جب سے کام کر رہا ہے ہم لوگوں نے پچیس لوگوں سے شروع کیے تھے پچیس لوگوں سے شروع کیے تھے اور الحمدللہ ابھی دو سو لوگوں تک روزانہ روٹی بینک شام کے وقت ایک وقت کا کھانا پہنچا رہا ہے گھر پر اب جیسے دو سو لوگوں کو کھانا کتنے کیلو میں بنتا ہے یہ بھی بتا دیجئے ابھی الحمدللہ پندرہ کیلو کا ہم روزانہ کھانا بناتے ہیں اس میں اور روزانہ پندرہ کیلو میں دو سو افراد کے گھروں تک ہم کھانا پہنچاتے ہیں اور اب تک الحمدللہ روٹی بینک کے ذریعے تین منت میں بارہ ہزار لوگوں سے زائد لوگوں نے کھانا کھا چکا ہے سب سے بڑا سوال اور امپورنل سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ بالاپور روٹی بینک کو گورنمنٹ کا سپورٹ ہے یا نہیں بالاپور روٹی بینک کو گورنمنٹ کے طرف سے بھی فلال تو کوئی سپورٹ نہیں ہے بالاپور روٹی بینک آپ جیسے اہلے خیر حضرات کے تعاون سے اپنا جو میدان عمل میں کام کرتا ہے آپ نے کتنے لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا بتائیے بالاپور روٹی بینک نے پچیس لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا جس میں مسکین لوگ غریب لوگ یتیم لوگ اور جو اپنگ لوگ ہے اور جو لاچار ہے اسپیشل یہی ہمارا ٹارگٹ رہتے ہیں ان تک ہم کھانا پہنچاتے ہیں اور جو تھوڑا منٹرل ڈسٹرپ رہتے ہیں ان تک بھی یعنی جو روڈوں پر گھومتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ان کے گھروں تک بھی ہم لوگ کھانا پہنچاتے ہیں یا پھر وہ جہاں پر بھی فوڈ پار پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہاں پر روٹی بینک اسپیشل جاتی ہیں اور ان تک کھانا پہنچاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا جی ایم سی ہے بالاپور کا گورنمنٹ ہسپیٹل ہے یہاں پر بھی ہم لوگ جتنے بھی پیشنٹ بغیرہ رہتے ہیں ان تک پارسل پیک کر کے ان تک روزانہ کھانا پہنچاتے ہیں یعنی سرکاری دعو کھانا جسے ہم زمانے ہم سرکاری دعو کھانا پہتے ہیں تو آپ کیوں کہ وہاں پر کھانا پہنچاتے ہیں جی جی وہاں پر کھانا پہنچاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں ہم صرف ایسا نہیں کہ کھانا صرف مسلمانوں کے لئے اس کے اندر ہم جتنے بھی سماج ہے اول سماج ہے نون مسلم ہو یا پھر کرسچن ہو جو بھی ہے اس میں ہم سبھی لوگوں کو ایسا نہیں ہم نے اس میں ڈیوائٹ کر دیا کہ مسلمانوں کے لئے روٹی بینگ ہے تو مسلمانوں کے لئے ہے اس میں ہم تمام جماعتوں کو تمام جو بولنا چاہے مذاہب کو لے کر کام کرتے ہیں ان تک کھانا پہنچاتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ بانا کو روٹی بینگ تو منتلی خرچہ کتنا ہوتا ہے بیسیکلی جو اس کا پردے خرچہ ہے تو وہ پندرہ سو سے سوڑا سو اٹھا ہے اور جو منتلی خرچہ ہے وہ پیتالیس ہزار تک کے جاتا ہے ہمارا منتلی خرچہ تو اب ہمارے چینلل کے ذریعے سے لوگوں تک کے کیا بات پہنچانا چاہتے کہ آپ کو مطلب کچھ لوگ ایسے بھی میرے ہوں گے جن کو کھانے کی ضرورت ہے ان لوگوں تک کے کھانے نہیں پہنچ رہے جیسے کہ پردے آپ کتنے لوگوں تک کے کھانے پہنچاتے ہیں پردے دو سو لوگوں تک ہمارا اور بالاپور میں ایسے اور بھی لوگوں ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے جی ہاں بالاپور میں ایسے کم از کم پچاس سے سو ایسے اپنے غریب اور یتیم پینڈنگ میں ہیں جن کو ہم کھانا نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ ابھی روٹی بینگ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کیونکہ منتلی خرچہ جو ہمارا ہے وہ پیتالیس ہار روپے ہے اور یہ آپ جیسے اہلے خیر حضرات کے تعاونس ہی پورا ہوتا ہے میرا آپ سے دنسرا سوال یہ ہے کہ اب تک کی روٹی بینگ کو بالا کر کے جتنے بھی گروپ ہے جتنے بھی فانڈیشن ہے ان سے آپ کو کیا انگلہ دیا آپ کو کیا سپورٹ ملا ان سے ہم کو جو کلیکشن وغیرہ کا جو اماؤنٹ کا ہے وہ ہم کو سپورٹ ملا ہے اور آفیس کا سپورٹ ملا ہے اپنے سہارا فانڈیشن کے طرف سے جو روٹی بینگ کا اسپیشل آفیس ہے پرسنالی وہ سہارا فانڈیشن نے ہم کو ڈونیٹ کیا ہے اور اسی طرح ڈی ایسی جو گروپ اور فرائنگ کلرس ایڈیشن فانڈیشن ان کے طرف سے بھی باراپو روٹی بینگ کو کافی مداد ملی ہے اور ایسا نہیں کہ صرف آفیس یا دوسری چیزوں سے کبھی ان کے طرف سے ہم لوگوں کو سہارا ملا ہے جیسے کہ شادی ہوتی ہے بڑھنے ہوتا ہے اور ان کے تعلق سے آپ نے کچھ بات بتانا چاہ رہے تھے ہم ایک بات یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ روٹی بینگ روزانہ کھانا تو بناتا ہے لیکن اگر اس کے بیچ میں کہیں شادی کا پروگرام ہوتا ہے یا پھر کئی برسٹے پارٹی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ ایسے بہت سے کاری کرم ہوتے ہیں کاری کرم ہوتے ہیں تو اگر وہاں کا کوئی کھانا بچتا ہے تو آپ روٹی بینگ سینٹر کے یہاں پر جو آپ کو اسکین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ یہاں پر ہمارے نمبر پر آپ کونٹیکٹ کیجئے انشاءاللہ بالاپور روٹی بینگ کے جتنے بھی ٹیم میمبرز ہیں وہاں پر آپ کے گھر تک پہنچ جائیں گے یا آپ جس جگہ پر آپ کا کاری کرم شروع ہے وہاں پر پہنچ کر کے آپ سے کھانا کلیکٹ کر لیں گے اور وہ کھانا ہم لوگ غریبوں میں یدیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں اچھا ایک سوال یہ بھی رہا کہ اب جسے کھانا بنانے کے لیے ہر چیز کا مطلب استعمال ہوتا ہے تو وہ چیزیں آپ اگر وہ لگ دیتے ہیں آپ کو پھر کہ آپ ایکسپ کرو گے جی ہاں بالکل ایسا ضرور نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف اماؤنٹ کے اعتبار سے ہماری مدد کریں اماؤنٹ کے اعتبار سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی اشیاء دینا چاہتے ہیں جیسے تیل چاول وغیرہ یہ بھی آپ یہاں پر آفیس پر لاکر یا پھر روٹی بینگ آپ کو اپ ایڈرز بتا دیجئے کہ لوگوں کو آپ سے رابطہ قائم کرنے میں آسا نہیں ہو روٹی بینگ کا جو آفیس ہے یہ بالاپور میں حضرت شرح شرف الدین اولیہ رحمت راہ کے درگہ کے دم فرنٹ سامنے ہے کاسم کمپلیکس میں یہاں پر آپ پہنچ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پر روٹی بینگ کا ایک بھوڈ نظر آ جائیں گا یہ ہے کہ یہ بینگ کتنے بجے کھولتا ہے کتنے بجے بند ہوتا ہے روٹی بینگ آفیس کا جو ٹائمنگ ہے وہ گیارہ بجے سے لے کر شام آٹھ بہے تک ہے اس ٹائم میں اوپن رہتا ہے باقی ٹائم پھر بن رہتا ہے روٹی بینگ کی ٹیم آپ کو اس خانہ جہاں پر آپ بلایا جاتا ہے وہاں پر بھی دیکھیں چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے خانہ کس طریقے سے بہتا ہے روٹی بینگ کی ٹیم آپ کو وہاں پر لے کر آ چکی ہے اس ایریے کو وہ وزیر آباد کہتے ہیں ہم اندر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کہاں پر تیار کیا جاتا ہے کہاں پر خانہ بنتا ہے تو چلیں ہمارے ساتھ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نے ہمدر فانڈیشن کے ممبرز پہلے سے موجود ہیں جن کا نام گفران بھائی ہے گفران بھائی آپ بتائیں یہاں پر آج کھانے میں کیا بنا ہے آج یہاں پر بلاو بنائیں اور ہمارا ریگولر جو دیگی تو ایک ہفتہ رہتا ہے تو اس میں پورا میڈیو بنا ہوئے کہ آج کیا بنائیں گا اچھا مطلب وہ ہفتے کے ہر دن مطلب بنا ہوئے ہفتے کے ہیں الگ الگ دن الگ الگ دشیز رکھے ہیں اچھا اسے سنیچر کو تائری ہے اتوار کو سالن ہے پھر پیر کو پلاو ہے منگل کو آنڈے کا سالن ہے ایسے پورا ہمارا ہفتے کا چاڑ بنا ہوئے اور اس حساب سے ہم کھانا بناتے ہیں سامن لگا میں کیمٹر میں ان کو کہوں گا کہ وہ اندر آئے اور آپ ہم چاہیں گے ہمارے چینل کے ذریعے آپ سب یہ چاہتے ہیں ایک ایک چیز کر کے دکھائیں یہ کھلاو بن چکا ہے بھی تیار ماشاءاللہ تو اس کی پیکنگ کی زمدار ہے کس نے لی ہے اور کیسے سب کچھ ہوتا ہے بتائیے تھوڑا اس کی پیکنگ کی زمدار ہے اسی ہے کہ ہم سب لوگ جمع ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے گروپ میمبر سب مطلب ایک ساتھ کرتے ہیں ایک ساتھ کرتے ہیں سب اس کو ہم باہر لے لیتے ہیں اور وہاں پر چٹھائی بچھا کر پرنی کے اندر پیکنگ کرتے ہیں سب ملکر پیکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ ہماری بکیٹس ہے جو جس کے اندر اس کے اوپر لکھا بیڈیو روٹی بینک اور باہر ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا انتظام کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس بھگونے وغیرہ سب کنچے دام ہیں تیل کوکر ملکر باہر جانے کا کوئی چیز نہیں ہم سب سامان ہمارے پاس حویلے پل ہے سب ہم یہاں پر ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پر پیکنگ بھی کرتے ہیں اور اس کی باکسوں کے اندر بانگ کر باتنے کے لئے چلے جاتے ہیں جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں بالاپور شہر میں ہمدرد فانڈیشن نے اتنا اچھا کام انجام دیا ہے واقعے میں یہ تاریخ کے مستحق ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے سب سے پہلے یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ میں جھوٹ چکے ہیں تو آپ اپنے نام بتائیے عرباس عرباس کہاں سے آ رہے آپ تیل لے کے بیار سے تو ماشاءاللہ آپ مطلب جو مارکر سے چیزیں آشیا لانے ہوتی ہیں وہ آپ سمالتے ہو جی ٹھیک ہے تو ہم اندر جائیں گے اور دیکھیں گے سب کچھ ہمیں اندر آنے کے بعد اسنہ پر چولا لاظر آتا ہے چولا تو باہر بھی ہے وہ کیا وجہ یہ اصل میں ہم نے ایک ایک ایکسٹر چولا لاتا رہا ہے کہ بھائیچان اگر وہ چولا میں کوئی پروبلم آئے یہ خراب ہو گیا تو اس کے وجہ سے کھانا لیٹ نہ ہو اور لوگوں تک لیٹ نہ پہنچیں اس لیے ہم نے ایک چولا ایکسٹر رہا ہے کہ اگر اس میں کچھ پروبلم آتا ہے تو ہم اس چولے گا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر گئے ہوئے اچھا یہ ماشاءاللہ اکولا سے آئے ہوئے ایک بھائی نے ڈونیٹ کیا ہے دو کونٹل گئے ہو ڈاکٹر زبیر ندیم نے یہ بھیجائے اکولا سے یہ ابھی پاتنہ باقی ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے یہاں پر میں ہمیں تین نظر آ رہا ہے اور یہاں پر میں کچھ اشیا نظر آ رہے ہیں یہ بھی سب ڈونیٹ کیا ہوا ہے لوگوں کا اچھا میں کیامرہ میں کہ یہ قریب سے آگر چلا ہے چلے ہیں یہ یہ بھی ایک بھائی نے لاغت دیتے کہ بھائی آپ اس کو استعمال کرو ہمارے پاس میں بہت سارے لوگوں نے چاوال لاغت دیتے اچھا اچھا چاہا چاوال باتی جو چاوال کے تھائلیا ہے یہ حتم ہو گئی ہے کیونکہ بنانے میں استعمال ہو گیا ہے تو یہ پیکنگ کا جو سسٹم ہے تو وہ کتنے مجھے سٹارٹ ہوتا ہے پیکنگ کا سسٹم پانچ بجے سی سٹارٹ ہوتا ہے چار بجے تک کھانا بن کے ریڈی ہو جاتا ہے چار بجے تک چار بجے تک اس سے پہلے اس کے بعد میں چار سے ساڑھے چار کے دیتے سب میمبر آ جاتے تیم کے اس کے بعد میں یہ ہماری پانی ہے اچھا تو آپ مجھے پیکنگ کر کے بتاو کہ آپ کا پاسل کتنا ہوتا ہے جس کے اندر ہم چاہتے ہیں جس کے اندر ہم پاٹل پیک کر کے اچھا تو پیک کر کے بتائیے ہمارے چینل کے ذریعے ہمارے چینل کے 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 اچھا یہ اتنا پار سالواتا ہے اچھا تو تم اسے روبر سے بانتے ہیں یا اسٹیپ بلر کے رہتا ہے اس کے اندر ہم اسے پیک کر دے اچھا اور اس کو ہم دھاگے سے بانتے ہیں دھاگے سے بانتے ہیں اور ایک گھر میں مطلب کتنے پارسل دیتے ہیں ایک گھر میں ہم ایک پارسل دیتے ہیں اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تین یا دو لوگ ہیں تو ہم یہ ایسے پاکٹ زیادہ تر لوگوں کے گھر میں دو دیتے ہیں لیکن کچھ لیڈی ایسی اکیل ہیں بزرگ ہیں ان وہ دو پاکٹ کھانے سکتے کھانا تو اس لیے ہم کو ایک پاکٹ دیتے ہیں اور یہ ایک پاکٹ ہم نے ایسا تیار کیا ہے کہ ایک آدمی اس کے اندار سبیشن ہوگی کھانا کھانا سکتا بچی سب سے بلا آپ اپنا نام بتائیے ہمارا کو سر کھانا کتنی دنوں سے دیرے آپ ماشاء تین مینوں سے تو آپ یہ انگل کو کیا بولنا چاہوں گے جو ان کو اللہ اچھا رکھ دعا ہے ماشاء اللہ جب بھی ہمارے کھانا دیتے ہمارے پاپا دیتے ماشاء اللہ ان کو جو بھی ان کی شادی جو بھی ان کے بار بچی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے یہ چھوٹی بچی اتنی اچھی دعا دے رہی ہے ہم درد فانڈیشن جو روٹی بینگ چل رہے ہے ایسی دعا کی ضرورت ہے اور دعا کے ساتھ آپ کو اس فانڈیشن سے جڑنا ہے آپ کو تاؤون کر نا ناظرین ہم پروگرام کے دوسر حصے میں پہنچ چکے ہیں جو ہم درد ایسی پروگرام میں ان سے بات کریں کہ یہ انتظامیہ میں کون کون سا حصہ لیتے ہیں کون 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 سا کام ہوتے تو سب سوال ہے کہ روڈی بینگ کی جو خانہ کا انتظام ہوتا ہے تو کتنے بجے سے ہوتا ہے روڈی بینگ کا جو خانے کا پروسس ہے وہ زہر کی نماز کے بعد میں ہماری میڈ آتی ہے وہ خانہ بنانے کے لیے سامن ہم دے دیتے ہے اور اس کے بعد میں خانہ چارگے بعد میں ہم انشاءاللہ نکل لیتے اپنے کھانا باتنے کے پروسس میں موٹران بھائی آپ یہ بتائیے کہ بالا پورو کے ایسے کون 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 سا ایریا میں ہمارے حصر میں پورا بالا پوری ہیں لیکن ہمارے جو ایریا ہے تو ہم نے دو ڈو ڈیزن ہم ڈیزن موسی Hola ساڑھے چار پانچ بجے تک نکال جاتے ہیں ہمارے کو ایک سی جڑ گھنگا لگتا ہے پورا باتنے کے لئے تو ہمیں آپ سے بات کر کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا جو ہمدرد ایڈوکیشن فانڈیشن چہر بالاپور میں اور روٹی بینک کے خدمتیں انجام دے رہا ہے میرا بالاپور کے لوگوں سے ایک رکھنسٹ ہے اسے بزارش ہے کہ یہ ویڈیو اتنا شیئر کرو کہ جو ضرورت منگ لوگ ہیں ان تک ہی ویڈیو پہنچے میرا بالاپور کے شہر کے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازہ ہے گریب آدمی حساس شرمندگی میں مارا جاتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازہ ہے وہ لوگ ہمدرد ایڈوکیشن فانڈیشن سے جڑے اسکرین پر آپ کو نمبر شے ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نمبر ہے یہ بھائیوں کو نمبر ہے اور میرا بھی نمبر میں آپ کو ڈال دیتا ہوں دسکرپشن میں تو وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ کا پیسہ ایسی جگہ لگے جہاں پر آپ لگانا چاہتے ہو جیسے کہ ہم بھی روز معاشرے میں جی رہے ہیں ہم اگر کسی کو سو روپے اگر ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہمارے دن میں خیال رہتا ہے کہ ہمارا پیسہ سہی جگہ پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے تو باناپل شہر جنگر ہر گلی ہر محلے میں ہم ترد ایڈوکیشن فانڈیشن کی ٹیم جا کر خانہ تقسیم کرتی ہے تو بیٹو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان سے جڑے اس ٹیم سے آگر جڑے اور یہ جو چھوٹی سے کہ موڈین سے شروع ہوا تک ہے تو یہ دو روپے دو روپے سے یہ فانڈیشن شروع ہوا اور الحمدللہ آج دو سو لوگوں تک کہ یہ جا پہنچا دو سو سے تین سو تین سو سے چار سو لوگوں تک کہ کھانا پہنچیں گا اگر آپ نہیں مدد کریں گے تو پھر کون کریں گا یہ ویڈیو کو آپ بہت سے بہت زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے اسلام علیکم